موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برزغیر پاک کو ہند کے مسلمانوں کو خلافت اسمانیہ سے گہلی محبت رہی ہے پہلے عالمی جنگ کے بعد جب خود درک قوم اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں خلافت کا بستر لپیٹ رہی تھی برزغیر کے کونے کونے میں نہ صرف مسلمان تحریک خلافت چلا رہے تھے بلکہ مسلمان عورتوں نے بھی خلافت کی دفاع کے لیے اپنی زیور تک اتار کر چندے میں دے دیئے اس دور کا عدب بھی اس مذہبی حمید کی گواہی دیتا ہے ایک طرف تو مولانا محمد علی اور شاکت علی کے والد میں منصوب وہ ترانہ نمہ مصرہ مقبول عام تھا بولے اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو دوسری طرف گلی گلی میں بچے گاتے پھرتے تھے مصطفیٰ کمال وے تیریان دور بلاوا ایک ہی وقت میں خلافت کے لیے جان دینے اور مصطفیٰ کمال کی بلائیں دور ہونے کی دعاوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان نانہ ہند کا سیاسی اور تاریخی شعور کس درجہ بلند تھا دوستو بلکان کی جنگوں کے دوران ڈاکٹر مختار احمد انساری کی قیادت میں تیبی وفت بھی ترکی بھیجا گیا اسی طرح انیس سو بیس سے انیس سو اکیس میں تحریک خلافت کے مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا اور مسلمانوں نے اپیل کی کہ وہ اغوانستان حجرت کر جائیں جو کہ دارالاسلام تھا عام توقع یہ تھی کہ اغوانی حکومت دل و جان سے دارالحرب ہندوستان سے حجرت کر کے اغوانستان آنے والے مسلمانوں کا خیر مقدم کریں گی واضح رہے کہ حجرت تحریک میں کسی قابل ذکر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے دارالحرب ہندوستان سے رخصت ہونا قبول نہیں کیا البتہ غریب اور نچل مطمئن توسط طبقے کے ہزاروں مسلمان اپنی جائدادیں ہونے پونے داموں فروخت کر کے اغوانستان چلے گئے اغوانستان میں غیر متوقع مشکلات کے باعث بھی مسلمان مالی معاشرتی اور سیاسی طور پر زباہ ہو کر رہ گئے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی سرکاری ملازمتوں کو خیر بات کہہ دیا ہجرت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کبھی واپس ہندوستان نہ آ سکی اس تحریک سے خلافت کے رہنماؤں کے دور بسیرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج کی طرح اس زمانے میں بھی وہ ہندوستانی مسلمان عالمی حالات و واقعات سے بڑے حد تک بے خبر تھے ساڑھے آٹھ سو برس تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے مسلمان بادشاہوں نے کبھی ترکی کی خلیفہ کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تاہم پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا شہرازہ بکھر گیا تو مسلمانوں کو خیال آیا کہ عثمانیہ خلافت تو مسلم امہ کا ایک جزت تھی دوستو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ایک دلچسک متعلیہ کا موضوع ہے آئیں اس بندوبست حکومت کی صرف ایک پہلو پر نظر ڈالتے ہیں عثمانی نظام کا ایک بنیادی اصول برادرکشی تھا یعنی بادشاہ بننے والا خلیفہ اپنے تمام بھائیوں کو کانونی طور پر قتل کر سکتا تھا تاکہ اس کی حکومت کے خلاف سازشوں کا انکان ختم ہو جائے سلطنت عثمانیہ بقاعدہ طور پر بارہ سو بانوے میں قائم ہوئی چار سو برس تک برادرکشی کے سول پر عمل ہوتا رہا پندرہ سو پچانوے میں سر اقتدار آنے والے حکمران محمد سوم نے برادرکشی کے سول کی بنیاد پر ایک ہی رات میں اپنے انیس بھائی قتل کیے ان میں سب سے بڑے بھائی کی عمر گیارہ برس تھی اس موقع پر محمد سوم کی چہتی خواتین کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ سلطان کی وفات کے بعد ان کے بچوں سے بھی یہی سلوک کیا جائے گا چنانچہ حرم سرار میں کچھ جوڑ توڑ کے بعد ایک نیا حصول واضح کیا گیا دوستو وہ حصول یہ تھا کہ ہر بادشاہ حکومت سبھالتے ہی اپنے اگلے ممکنہ امیدوار یا ولی اہد کو قید تنہائی میں ڈال دے گا اس کسی شخص سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ کسی قسم کی سازش کا امکان باقی نہ رہے یہ امکان سلطنت عثمانیہ کے ذہین حکمرانوں کے ذہین سے معاورہ تھا کہ نامعلوم مدت تک تمام انسانی رابط سے محروم رہنے والے ولی اہد کی ذہنی قیفیت کیا ہوگی نیز یہ کہ انسانی معاملات سے مکمل الہدگی کے باعث ایسا شخص امور مملکت چلانے کی تربیت کیسے کرے گا ولی اہد کی قید تنہائی کا یہ اصول ستیرہویں صدی کے ابتدا میں اپنایا گیا اس ذابطے سے گزرنے والے بشتر حکمران ذہنی طور پر مختل یا مفلوج ہو جاتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ولی اہد کی قید تنہائی کئی برس پر موئیت ہوتی تھی جبکہ اسے معاذ چند مہینوں کے لئے حکومت ملتی تھی ہر طرح کے علمی تمدنی اور سیاسی معاملات سے قطع تعلق کے باعث یہ حکمران ان عام طور پر صرف جنسی سرگرمیوں نیز خیز خجروی مین اور گلچسپی رکھتے تھے واضح رہے کہ اس دوران میں یورپ اسلام مذہب اور آئی آئی علوم میں جیسی تحریکوں کے علاوہ ابتدائی سنت انقلاب میں بھی گزر رہا تھا دوستو آخر میں میں آپ سے اگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں